پاکستانی تجویز سکھ بھائی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا اوکیئن ہے وہ ریجن میں ہم پیس کی بات کرتے ہیں چاہے وہ افغانستان ہو چاہے ہندوستان ہو اسی پولیسی کو لے کے ہم اس پہ بھی آگے ہوئے ہیں آرمی چیپ نے کرتارپور بارڈر کھولنے کی تجویز امن کی خواہش کے پیش نظر دی سب سے زیادہ فائدہ سکھ کمیونٹی کو ہوگا وزیر طلعات فواد چودری کی میڈیا ٹاک بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی خواہش کا اظہار بھارتی آرمی چیپ پہلے طولے پھر بولیں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا بیان مسترد پاکستان کا بھارت کی اعظام تراشیوں پر مو توڑ جواب مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا پردہ چاہ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس پیوپنگ سپیم کورٹ میں فیضاباد دھرنا کیس کی سمات مکمل فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن نے تحریک لبیت کے خلاف کیا ایکشن لیا ایک سیاسی جماعت پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے بنے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے کیا شریف لوگ ملک چھوڑ کر چلے جائیں سپیم کورٹ کے سوالہ پٹورنی جنرل کو وزیراعظم نے بلایا تو کیا آفت آگئی وہ انکار کر دیتے کیا وزیراعظم آئین اور سپیم کورٹ سے بالاتر ہیں کیا کوئی مزاق چل رہا ہے حکومت کیس دلانے میں سنجیدہ نہیں ہے تو بتا دے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کریمار خان صاحب نا وہ بہت انسیکیور لیڈر ہے اس کا حکومت بہت کمزور ہے اس کا لیجیٹمیسی نہیں ہے تو اس لیے وہ اپنی سیاسی مخالفین کو ڈیمنائز کرنا چاہتا ہے وہ اپنی سیاسی مخالفین کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کی سیاسی مخالفت نہ کریں عمران خان کمزور اور عدم تحفظ کا شکار بلاول بھٹو کے پھر وار وزیر آزم پر دباؤ ڈال کر مخالفت سے روکنے کا الزام اب تک کاروائیاں انتقامی قرار خان صاحب ہم تو آپ کو حکومت کرنے دینا چاہتے ہیں بھئی ہم آپ کو نہیں گرانا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا دھوکہ اس قوم کے سامنے پوری طرح ایکسپوز ہونا چاہیے آپ کی اپرینٹس شپ جو ہے پرائی منسٹری کی یہ پاکستان کے غریبوں کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے حکومت گرانا نہیں چاہتے خواہش ہے دھوکہ قوم کے سامنے آئے اپرینٹس شپ غریبوں کو مہنگی پڑ رہی ہے احسن اقبال نے کل کا حساب آج چکتا کر دیا مکمکہ کی باتیں مفروضہ این ایرو کرنے والے لندن سے آ کر قیت نہیں ہوتے اکیلا نہیں بیٹی کے ساتھ جیل گیا ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے نواز شریف کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو قصور وار نہیں جے آئی ٹی کی یک طرفہ ریپورٹ کی بنیاد پر مقدمہ بنایا گیا معاملہ مفروضوں پر مبنی ہے اپنے دفاع میں کچھ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے العزیزیا سٹیل ریفرنس میں نواز شریف نے پانچ میں روز بیان مکمل کر لیا شہباز شریف کا ساتھ روزہ رہداری ریمان منظور میڈیکل کرائے گیا ناہل خانہ سے ملاقات اپوزیشن لیڈر کا بیان کوئی آیا نہیں تو کیسے ملواتے ادنیب کا موقف لاہور کے قصاب عدالت نے میڈیکل اور فیملی سے ملاقات کرانے کا حکم دے دیا جسمانی ریمان میں توسیح کی اپین مسترد دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں دھاندلی کا شور اپوزیشن نے اپنے ٹی او آرز دے دیئے حکومت نے غور کے لیے وقت مانگ دیا وزیراعظم کی زیر صدارت آلہ سطح اجلاس غیر ملکی دوروں کے بعد کی اقتصادی صورتحال کا جائزہ آئی ایم ایف سے مذاکرات پر بریسنگ غربت کے خاتمے کے لیے پالیسیز بنا رہی ہیں امران خان کا خطاب ماضی میں ملکی سلامتی کو ترجح نہیں دی گئی نیشنل ایکشن پرین بنا بیس پوائنٹ بنائے گئے لیکن میٹنگ نہیں ہوتی بھارت نے افغانستان میں پنجے گاڑ دیئے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کا اسلام آباد میں خطاب اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس پاسکو کے زخائر میں موجود دو لاکھ چند گندوم پورٹری اسوسییشن کو بیشنے کی منظوری تورخم بارڈر کے راستے افغانستان سے کاؤچن درامت کرنے کی بھی اجازت وفاقی کابینہ میں مزید توسیق کی تیاریاں کافلی کو ایک اور وزارت دینے کا فیصلہ مونس الہی کو وزیر سنت و پیدوار کا احدہ ملے گا اکتوبر کی تیول ایڈجسمنٹ بجلی کی قیمت میں سنتالیس پیسے یونٹ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری سارے سین پر تین ارب اسسی کروڑ روپے کا اضافی بوچ پڑے گا مزیراعظم شکایات پورٹل پر چوبیس روز میں ایک لاکھ سے زائد شکایات محصول ہوئیں بلدیات، تعلیم، صحت اور طوانائی سمیت تمام شعبوں کی کارکردگی پر سوالات لیکن کرپشن پر کوئی شکایت نہیں آئی افتخار دورانی کی پریس کانفرنٹ خائبر پکتون خواہ تساب کمیشن خاتن صوبائی کابینہ نے منظوری دے دی تیس کروڑ روپے کے اساسے مہکمائے انٹی کرپشن کو دیے جائیں گے مستقل ملازمین کو سرپلیس پول یا گولڈن شیک ہینڈ دینے اور کانٹریک ملازمین کو فارق کرنے کا فیصلہ پاک فوج کے ادارہ برائے دندان میں گیارمی بینر اپمامی کانفرنس اے ایف آئی ڈی میں دانتوں کے علاج کے لیے جدید ترین سہولیات میسر ہیں صدر مملکت کا خطاب چونگ پولیس کالیج لاہور میں ڈاوسن سپورٹ کی ساتھ ہی پاسنگ آؤٹ پرےڈ اہلکاروں کا پیش آورانہ تربیت کا مظاہرہ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے معنی کیا چھیڑ چھاڑ کے الزام میں کیشیر کی پٹائی گزنوالہ میں خاتون بینک مینجر موطل ایکاؤنٹ میں رقم نہ ہونے پر چیک کیش کرنے سے انکار کیا تھا ملازم کا دعوی کراچی کی شارعہ فیصل پر چھ گھنٹے تاک بدترین ٹرافک جیم انتظامیہ بے باست شہری خصے رہے واتر پورٹ کے جانب سے این او سی کے اجراکی یقین دہانی کے بعد بلڈرز نے دھرنا ختم کر دیا میں نے کوئی خیر ضروری بات نہیں کیا اگر مجھے بنایا ہے عباد والوں کے لیے پانیر تیس ایم چیڈی پیس سن ایم چیڈی میں سے کم از کم اس بات کے دالیاں بجا دیں آخر سے بن بلایا مہمان تو نہیں زبان بندی تو نہ کرو احتجاج کے دوران مائک لینی کی کوشش پر فاروق ستار ناراض اپنی بات پوری کر کے چھوڑی اپنے لیے تالیاں بجانے کی فرمائش بھی کر ڈالی کراچے کے اور سیٹی ایلیا کی مارکس میں آپریشن ملتوی شہر میں سترہ روز کے دوران چار ہزار دکانیں مسمار دس ہزار سے زائز تنشیٹس اور بل بورز کرا دیے گئے سڑکے کشادہ ہونے پر شہری خوش کراچی کو بہت بری حال ہو گئی تھی بہت برا بنا دیا تھا اور کراچی تو لگتا تھا جنگل ہے جیدر سے جاؤ اس سے ہر طرف ٹریفک جام تھا آفیس آنا جانا ایک عذاب بن گیا تھا روڈوں پر صرف تجاویزات یا ٹریفک جام کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا کراچی میں موٹر سائیکلوں کے لیے پہلی بار الگ لین قائم آج سے عمل درامت کا آغاز نیچو پول سے اشارہ فیصل تک لائن کی خلاورزی پر جرمانہ ہوگا شہریوں کی جانب سے خیر نہ موٹر سائیکل والوں کو ایک سیپٹی ملے گی وہ اپنی لائن میں چلیں گے اور اس سے ایکسیڈنٹ بھی کم ہوں گے اب ان کا یہ مقصود ٹریک بنا دیا یہ اسی ٹریک پر جائیں گے ان کے لئے بھی بہتری ہے ہمارے لئے بھی بہتری ہے اس سے حاصلات بھی کم ہوں گے ٹیفی جام بھی نہیں ہوگا اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن ترنول میں بھاری مشینڈی کی مدد سے تعمیرات مسمار جو کھولنے کی پاکستانی تجویز مان لی ہے پاکستانی ہائی کمیشن کو شکریہ کا خط بھی بھیج دیا جبکہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجرانے نفجود صدیو سے ملاقات میں رہداری کھولنے کی تجویز دی تھی وزیر اعظم عمران خان 28 نیویمبر کو رہداری کا افتتاح کریں گے فواد چودری کہتے ہیں کہ دونوں ممالک میں انپسند حلقے کی جیت ہوئی ہے سکھ یاتریوں کے لیے بڑی خبر بھارت نے کرتار پر رہداری کھولنے کی پاکستانی تجویز مان لی بھارتی دفتر خارجہ کا نئی دلی میں ہائی کمیشن کو خط پاکستانی موقف خوش آئند قرار حکومت پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا پاکستان کی طرف سے بھارتی کابینہ کے فیصلے کا خیر مقدم وزیر اعظم عمران خان 28 نیویمبر کو کرتار پر رہداری کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ سنگے بنیاد کی تقریب میں پاکستان میں مقیم سکھ برادری کو بھی مدو کیا گیا ہے آرمی چیف جنرل قمر جعوید بادوا نے وزیر اعظم عمران خان کی تقریب حلف برداری کے موقع پر بھارتی کرکٹر نواجوچ صدو کو کرتار پور کوریڈور کھولنے کی خوشخبری سنائی تھی فواد چودری نے کوریڈور کھولنے کو دونوں ممالک میں امن پسند لوبی کی فتح قرار دیا سکھ بھائی ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا اوکیئن ہے ادھر کرتار پور بارڈر کھولنے کے اعلان پر بھارت میں سکھ کمیونٹی خوش ہے اس سے پہلے بھارتی کابینہ نے کرتار پور کوریڈور کی منظوری دے دی انڈین وزیر خزانہ ارون جیٹلی کا کہنا تھا کہ ڈیرہ بابا نانک سے پاکستان کے سرحد تک راستہ بھارتی حکومت تعمیر کرے گی نواجوچ صدو کہتے ہیں کہ یہ اقدام دونوں ممالک میں پل اور باہمین آچاکیوں کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوگا نواجوچ صدو ایک بر پھر نریندر مودی پر برس پڑے مدیہ پردیش میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے بھارتی وزیراعظم کی نقلیں اتاری انہوں نے کہا کہ بیل ٹرین جاپان سردار پاٹیل کا سٹیچو چین رافیل تیارے فرانس سے آ رہے ہیں تو بھارت میں کیا ہم سے پکوڑے بن باؤگے انہوں نے کیا کہا ہی اس عشر نزیر ہیں ڈنیا نوز ڈنیا نوز